موسیقی 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 یہاں بھی جائیں نو بجے لیکن نو بجے کا ٹائم ہے اور سب یہاں یہ دیکھیں اور میرے ہسپنٹ کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئیں کھانا کھائیں تو پھر میں نماز پہ جاؤں گا اور چاہ بھی پییں گے اور آج کے ہمارا شیڈل جو ہے وہ جلدی جلدی والا ہے اور سب جو ہے جلدی جلدی ریڈی ہوں گے کھانے بھی جلد ہوں گے اور کھائیں گے بھی جلدی تو تو جی چلیں جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں ہر کام اب جو ہے جلدی میں ہوگا اور اور آج کل میری موبیل میں تھوڑی سی گھڑڑ ہو گئے جو سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیو موبیل جلد لوں لیکن گھر کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا بیٹے کا موبیل بھی خراب ہو گیا ہے اور میرا موبیل بھی خراب ہو گیا ہے ان کا موبیل جو ہے ان کو تقریباً پانچ مہینے ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ لے نہیں رہا ہے منی 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 ہاں تو اللہ طرح منی تو جی آپ پھول ویڈیو دیکھیں تو منی آگی اب گیس آگئی ہے تو اس رات ان کی ختم ہو جائے گی چلے جی اب جو ہے کھاتے ہیں مزا لیتے ہیں بھنڈی اور یہ سادے چاول کا اور جلدی جلدی کرتے ہیں تو جی میں نے رات کو بلاگ جو ہے کمپلیٹ نہیں کیا تھا اور ابھی میری آواز سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ اٹھ کے آئیں ہوں صبح کا ٹائم ہے دوسرے دن کا بھی یہاں پر ناشتہ بنا رہی ہے وہی رات والی بات کہ ہم نے جو ہے بڑی اجلت میں رات کو بھی کھانا بنایا اور ابھی بھی ناشتہ بڑی اجلت میں بنا رہے ہیں سات بج گئے ہیں اور سات بجے ہمارا کمپلیٹ کھانا ہو رہا ہے کیونکہ آٹھ بجے تک ہمارے ہاں یہ گیس ہوگی اور اس کے بعد یہ گیس چلی جائے گی تو اس وجہ سے میں بھی جلدی اٹھ گئی ورنہ میرا اسکول جو ہے ایوننگ میں ہے اور اب میں تھوڑا سا باہر نکل آئی ہوں صبح کا ویو دیکھنے کے لیے اور آپ کو ابھی دکھانے کے لیے ماشاءاللہ سے یہاں پر سارے ہرے بھرے پودے اور پھول ہیں تو بندے کا جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھیں جو ہے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں بچوں کے اسکول کے لیے تو جب تک بی بی ناشتہ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو بھی میں وزٹ کرواتی ہوں اور یہ والا میں نے یہاں لگایا تھا یہ ٹیمارٹر لگایا تھا تو ٹیمارٹر جو ہے سوک گیا ہے پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے ہوا بھی تھا یا پانی نہیں ملا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں اور یہ دیکھیں صبح صبح کو میرے ہسمنٹ نے لان کو پانی دیا ہے جہاں پر پانی جو ہے بہر آئے تو بی بی آواز دینے آئی کہ آنٹی ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور ناشتہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے اور یہ کافی سالوں کے بعد اس پودے نے یہ یلو والے پھول دیئے ہیں یہ دو جو ہیں پودے یہاں لگے ہوئے ہیں یہ اس طرف بھی ہے گیٹ کے اس طرف بھی ہے یہ دیکھیں دونوں جو ہے یلو ہیں تو بس اس میں دو ہیں اور اس میں ایک ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت گارڈن پیارا ہو گیا ہے اور یہ ہیں چھوٹے بچے لالی کے تو اس پر نظر پڑ گئی تو آپس میں یہ کھیل رہے ہیں تین بچے بچے ہیں اس کے ایک تو وہ نیولا کھا گیا بہت ہی خوبصورت تھا بیٹی فل بچہ تھا بلکل ہی وائٹ تھا اور یہ بیٹے کو دیکھیں یہ آ گیا ہے بچوں کو چھوڑ کے اسکول اور میرا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ٹیبل پر آ گیا ہے اور فاطمہ بھی اٹھ کے آئیے اس نے جو کشن لگا لیا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جی ہمارے گھر میں سارا دن گیس کا ایشو چل رہا ہے کہ گیس آئی ہے گیس گئی گیس آ رہی ہے گیس کب آئے گی پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ہمارے سٹیل ٹاؤن کو بھی نظر لگ گئی ہے گیس کی ورنہ یہاں پراپرلی تطور سے جو ہے گیس ہوتی تھی نہ بجلی جاتی تھی اور نہ ہی گیس جاتی تھی اور ہر وقت ہمیں یہی لگی رہتی ہے کہ گیس دیکھو ہے کے نہیں ہے گیس دیکھو ہے کے نہیں ہے تو بس سارا دن ہمارا یہی ایشو ہے اور پورے پاکستان میں یہی ایشو چل رہا ہے ایک بجلی کا اور ایک گیس کا تو یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان جس میں ہر چیز مہیا ہے ہمیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو جی میں ابھی جا رہی ہوں بلڈ ٹیسٹ کروانے کیونکہ اسکن میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے تھوڑا سا ایشو ہے تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لئے دیئے ہیں تو بس اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو کر رہی ہوں اور میں وہاں جا رہی ہوں ہسپیٹل ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ جی میں یہاں لیبارٹری میں آگئی ہوں بلڈ ٹیسٹ کروانے ویڈیو کو فل بات کریں اور ضرور دیکھا کریں آپ سب کا شکریہ اور بہت مہربانی ہوگی ویڈیو کو فل دیکھیں موسیقا